اگر کوئی شخص جو کے کے پی سے تعلق رکھتا ہے لیکن ملازمت کے سلسلے میں پنڈی سلامباد بیویائش پر دیر ہے اور اس نے جو روزہ ہے وہ مرکز کے حساب سے رکھا اب وہ عید کرنے کے لیے جب اپنے علاقے میں جاتا ہے تو کیا وہ عید پھر اپنے علاقے کے جو ان کے مقامی علان ہے اس کے مطابق رکھے گا یا مرکز کے حساب عید منائے گا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ سوال ہوتا کہ جناب میں رمضان کے روزے گزارنے کے لیے کے پی کے میں ایک ایسے علاقے میں جا رہا ہوں جہاں پہ مسجد قاسم خان کا اثر ہے تو میں روزے مرکز کے ساتھ رکھوں یا میں روزے اپنے علاقے کے اعلان کے ساتھ رکھوں تو اس کے جواب میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عدیث پڑھتا بخاری شریف کی کہ جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے آقا علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اب یہ جو روتِ علال کمیٹی یا مرکزی یہ جب اعلان کرتی ہے تو مسجد قاسم خان یا کوئی بھی اس کے مقابلے میں آ جائے وہ اپنا اعلان کرتی ہے یہ کہتے ہیں جی روزہ ہے وہ کہتے ہیں روزہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کل عید ہے وہ کہتے ہیں کل عید نہیں ہے تو اسے مرکز کے مقابلے میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے جو شورا کھڑی ہوتی ہے یا جو فیک قسم کی آپ کہہ لیں مجلس کھڑی ہوتی ہے وہ اسے مشکوک بنا رہی ہے اب تھوڑا سا روزہ مشکوک ہو گیا ہے تو اس وقت ہم نے فالو کس کو کرنا ہے ہم نے شریعت کو فالو کرنا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اسمعو سنو وعتیعو اور اطاعت کرو وَإِنِسْ تُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ عَبَشِيٌ اگر تم پر کوئی ایسا شخص مقرر کر دیا جائے بطور عامل بطور امیر جو حبشی ہو اور فرمایا کہ کانا راسوہو زبیبتاً اور اس کا جو سر ہے وہ ایک منقے کے برابر ہے ایک کشمش کے برابر ہے یعنی میوے کے برابر ہو اس کا سر اگر میوے کے برابر بھی ہو وہ حبشی بھی ہو اور اس کی اطاعت تم پر کیا ہے لازم ہے تو ایک اور عدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا بندہ جس کی ٹانگیں بھی کاٹی ہو وہ تم پر امیر ہو اس کی بھی اطاعت تم پر لازم ہے اجھا کیوں جو شخص حاکم وقت کی پیروی کرتا ہے اس پیروی میں امن زیادہ ہے تفرقہ بازی نہیں ہے اس میں بدامنی نہیں ہے اس میں فساد نہیں ہے اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف میں یہ کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ ہر معاملے میں تفرقوں میں بٹنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی اب آقم وقت ہو یا آقم وقت کی مقرر کردہ شورہ ہو یا اس کی نمائندگی کرنے والی کوئی مجلس ہو جیسے روح تعلال کمیٹی ہے یہ جب اعلان کرے گی تو پورے پاکستان میں ہر شہری پر ہر گاؤں والے پر ہر دہات میں رہنے والے پر ہر شہر میں رہنے والے پر چاروں صوبوں کے تمام شہروں اور ازلاف پر ان کے رہنے والے تمام ریاشیوں پر یہ لازم اور فرض ہے شریعت کی وجہ سے کہ وہ مرکز کو مانیں مرکز کی سن کے عید کریں مرکز کو سن کے وہ روزہ رکھیں اس لیے کہ جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں یہ آپ کا ذاتی فیل ہے جو آپ روزہ نہیں رکھ رہے مرکز کو فالو نہیں کر رہے یہ آپ اجتماعی طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں ایک امت کو ایک قوم کو آپ تقسیم کر رہے ہیں ایک ہی سٹیٹ ہے ایک ہی ریاست ہے ایک ہی ملک ہے اور اس کے اندر دو اعلان ہو رہے ہیں اسلام اس کو مکمل طور پر کنڈم کرتا ہے اسلام اس کی مضمت کرتا ہے اُدھی حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ترین الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ مرکز کو فالو کریں تشریح اس کی یہی بنتی ہے کہ مرکز کو فالو کریں میں یہاں پہ یہ بھی عزت کروں گا مثال کے طور پر چھے بندوں نے دس بندوں نے چاند دیکھ لی ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے عید کریں گے یا وہ کہتے ہیں ہم کا روزہ رکھنا شروع کریں گے لیکن مرکز کے جو اپنے سورسز ہیں وہاں پہ نہ چاند نظر آیا ہے نہ انہیں کوئی شہادت مصول ہوئی ہے وہاں سے اعلان یہ ہو جاتا ہے کہ جی روزہ نہیں رکھنا یا اعلان ہو جاتا ہے جی عید نہیں رکھنی اب آپ مخالفت نہیں کر سکتے آپ کے پاس گوائی موجود ہے لیکن آپ مرکز کو فالو کریں گے اگر مرکز نے غلطی کی ہے تو ان کو آخرت میں جواب دے ہونا پڑے گا لیکن آپ نے مرکز کو فالو نہیں کیا تو آپ کو بھی قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے بارے میں جواب دے ہونا پڑے گا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے وہ جہاں بھی ہوں روزہ جہاں بھی رکھیں وہ جہاں بھی ہوں اید جہاں بھی کریں انہیں ہر صورت میں مرکز کو فالو کرنا پڑے گا اس میں میری رائے کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی آپ کی رائے قائم نہیں ہو سکتی کسی انسان کی رائے قائم نہیں ہو سکتی ہمیشہ اللہ کا حکم قائم ہوتا ہے ہمیشہ قائم ہوتی ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی رائے عدیث اور مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم قائم ہوتا ہے تو جس شخص نے سوال پوچھا ہے میں اس سے یہی کہوں گا کہ عمل کرنا بھی مشکل ہے ظاہر ہے کہ پورا علاقہ عید کر رہا ہے اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ مرکز کو فالو کر کے حضور کے سامنے اپنی گردن جو کہا رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مشکل وقت میں میں نے آپ کی عدیث کو جو ہے وہ مان کے اس کے اوپر میں نے عمل کیا ہے تو قیامت کے دن میں شفاعت کرنا تو اللہ کے سامنے بھی وہ سر خرو ہوگا مشکل عمل ضرور ہے لیکن مرکز کو فالو کرنا چاہیے